ایش کی سچائی سچ چھپنے نہیں دیں گے اس معاملے کے بعد دھر پر کوئی پولیس کا عالی افسر یا پدادکاری آیا آپ سے کوئی بات کرنے کو سب آ رہے ہیں جا کے چلے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں پولیس کا پوچھا پولیس کا عدیقاری ابھی کوئی میرے پاس نہیں آیا کوئی پولیس کا بڑا پدادکاری کوئی نہیں آیا ہے کوئی بھی نہیں ہو 26 تاریخ کی سامکی گھٹنا ہے میری لڑکی کو ڈوٹی پیسے اٹھایا گیا اور سورجکن کی طرف پھینک دیا گیا ہے میجھے ایف آرائی ابھی تلکلو نہیں ہوئی ہے میرے کوئی سنوائی ہوئی نہیں دلی پولیس سنوائی کری نہیں میرے ایک آوڈیو وائرل ہو رہا ہے لڑکی کا اس لڑکی کو کیا ابھی تک حراسط میں لیا گیا یا گرفتار کیا گیا ابھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے کسی کی بھی آپ نے وہ آوڈیو پولیس تک پہنچائی بہت چکی ہے ہم نے سنائی بھی ہے وہ پہنچ چکی ہے اب وہ سنوائی لیا ہے ان لوگوں نے میری حالت زیادہ خراب ہے مجھ سے بلند ہے ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس کی بچی کے ساتھ اس طرح کے معاملے ہوئے ہوں گے اس طرح کی درندگی ہوئی ہوگی کیا بیٹ رہا ہوگا ان کے اوپر اس کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا جس کے اوپر بیٹتا ہے وہی سمجھیں گے پھر بھی بڑی ہمت سے حوصلے سے لگاتار ایک ہفتے سے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں سب کو فیس کر رہے ہیں اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں لیکن اب تک کی جو ریپورٹ ہے اپ ٹو ناؤ کہیں بھی ایف آئی آر صرف وہی سورج گنڈ میں وہ قاتل نے خود اپنے آپ کو جو قاتل گھوشت کر کے سرینڈر ہوا بس وہیں تک کی کاروائی ہے اس کے آگے کوئی کاروائی نہیں بڑھی ہے نہ پریوار کا کوئی ادھکرط بیان الگ سے کسی تھانے میں لیا گیا ہے اور نہ ہی وہ آوڈیو جو وائرل ہو رہا ہے جو آپ لوگوں تک بھی لگ بھگ اب پہنچ گیا ہوگا جس سے آپ بھی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ جو بات ادھر سے کر رہی ہے لڑکی وہ سو پرتیشت سندگد ہے لیکن اس کو اب تک حراست میں نہ لیا جانا پوچھتاچ نہ کرنا یہ پولیس کے کہیں نہ کہیں ملی بھگت کے اور اشارہ دے رہا ہے اور یہ ایک جانچ کا وشہ ہے پریوار کے لوگ آپ سر شروع سے میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں کیا آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ بڑی ایجنسی سے جانچ ہونی چاہیے دیکھیں ابھی تو میں آپ کو بتا دوں جو اصل مقصد ہے جو منشاہ ہے اور جو ناراضگی ہے اس کی وجوہ ہاتھ کیا ہیں یہ پتا ہونی چاہیے نا آخر کیوں یہ جناک روش ہے کس لئے لوگ پریشان ہیں دیکھیں جو ہماری بہن تھی رابیہ وہ 26 تاریک کو صوبے آفیس کے لیے جو ڈی ایم آفیس میں کاریت تھی اور دلی سیول ڈیفینس میں اس کی جاب تھی تو وہ صوبے گئی تھی اور اگلے دن ہمیں پتا لگا کہ اس کی ہتھیا کر دی گئی ہے تو ہمارا صرف چند سوالیں ایک سب سے مہتوپونڈ سوال جو وہ یہ ہے کہ اس کی ہتھیا دلی میں کر دی گئی یا اس کو کٹنیپ کر کے لیا کر سورج خون میں فیک دیا گیا اگر اس کو کہیں پر بھی کتل کرا گیا کہیں پر بھی قتل کرا گیا لیکن اس کی کٹنیپنگ تو دلی سے ہوئی ہے اس کی کٹنیپنگ دلی سے ہوئی ہے اس کی دلی میں کٹنیپنگ کی ایف آئی اردرج کرنی چاہیے آپ بتائیں کہ 2000 کلومیٹر دور آج فیک ہوتی تو کیا ہم 2000 کلومیٹر دور جا کر بیٹھتے وہ دلی کے رہنے والی ہے اس کے دلی کے آئی ڈیا ہے وہ دلی سیویل ڈیفینس میں اس کی جواب ہے جس کو دلی پولیس کی ٹیم بھی کہا جاتا ہے تو جب وہی مہیلہ سرکشت نہیں ہے تو بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نارے کا کیا فائدہ آج ہماری بہن بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے اسکول اور کالیج کے لیے تو ہماری دل میں دھگ دک رہتی ہے فکر رہتی ہے مہیلہوں میں خوف کا ماہول ہے دیش کے اندر تو میری دلی پولیس سے نیوہ دین ہے یاگرے کرتا ہوں میں کہ دلی پولیس اس میں ایف آئی آر دچ کرے دلی سے کرنیپنگ کی اور اس کے بعد اس میں نیائی کروپ سے جانچ کرے آپ لوگ سڑک پر اس دن نکلے تھے سماج کے لوگ سب تھے ایم بی روڈ تک گئے پولیس آئی تھی پولیس کے پدادکاری بھی آئے تھے کیا بات ہوئی کہ آپ لوگوں نے ویڈرو کیا تھا جی بلکل آشواسن دیا تھا اور جو روڈ جام کرا تھا اور اس کے بعد جو کھول دیا تھا لوگوں نے اصل جو مقصد ہے وہ عوام کو پریشان کرنا نہیں ہے بیچ میں ایک ایمبولینس فصیبی تھی اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہوئی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیچ میں میسیج جو آئے کہ ہماری گھر میں دوائیاں ہیں اور ہمیں ٹائم سے دوائیاں کھانی ہوتی ہیں اور دلی پولیس کے جو ہمارے سنگمیار کے ایسیچو صاحب تھے انہوں نے بھی آشواسن دیا تھا کہ اس میں بہت جلدی نیایک جانچ ہوگی اور جو دوشی ہیں ان کو ان کے فانسی کے تخت تک پہنچایا جائے گا کوئی ٹیم ایسی گھٹھت کی گئی پولیس کی طرف سے جو ہریانہ پولیس سے مل کر اس مقدمے کی صحیح جانچ پرتال کر سکے آپ کے نالج میں کوئی ایسی ٹیم اب تک گھٹھت ہوئی ہے دیکھیں جتنے بھی میڈیا کے اور نیتا لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اپنے اپنا پد بتا کے اپنے اپنی پارڈی بتا کے ان کو چاہیے کہ جو سوال دلی پولیس سے کرنا چاہیے تھا جو سوال سورجکن کے ایسیچو سے کرنا چاہا اور جو ساجید اس میں انویسٹیگیشن ہے ان سے سوال کرنا چاہیے تھا وہ سارا سوال ان کے پتا جی سے کر رہے ہیں جاچ کہاں تک پہنچی یہ تو جاچ ادھکاری بتائے گا جاچ کہاں تک پہنچی لیکن ہمارے کو یہ بات بلکل پوری طریقے سے کنفرم ہے کہ اس میں بھی تک دلی پولیس نے افائیات درج نہیں کیا کیا آپ کو لگتا ہے بحیثیت ایک ساماجک بھی ہونے کے کہ اس طرح کے معاملوں میں اکثر پولیس ڈیلے کرتی ہے بغیر آندولن کے جو ہے معاملہ ہو نہیں پاتا ہے تو کیا سابیہ رابیہ کے لیے بھی آندولن ہی راستہ بچ رہا ہے کیا نہیں دیکھیں اس کے بارے میں تو کنفرم نہیں کر سکتا لیکن ایک بات پوری طریقے سے بتانا چاہوں گا دلی پولیس میں بہت کابیل افصار ہیں یہ مقدمہ اتنا اُلجہوانی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دلی پولیس نے بلکل بلائنڈ کسز جو تھے ان کو بلکل ورک آؤٹ کر لیا بہت کم ٹائم میں اگر دلی پولیس پہ کو آرڈر کر دیا جائے یا دلی پولیس اس کی جانچ کرے تو ایک چھوٹا سامیہ سپیکٹر بھی اگر چاہے تو اس کو 24 گھنٹے میں ورک آؤٹ کر لے گا دیکھیں موڈی جی کی جو بھتی جی تھی ان کا پرس چوری ہو گیا تھا اور دو موبائل ان سے چھین لیا تھے تو تقریباً 28 کلومیٹر سلطان پوری جس جگہ سے وہ چھنا تھا وہاں سے 28 کلومیٹر دور ان دونوں ملزیموں کو میں سے ایک کو 24 گھنٹے کے اندر آرریسٹ کر لیا تھا سو نیپت حریانہ سے جو کی اس پوائنٹ سے تقریباً 106 کلومیٹر دور ہے تقریباً جو میں نے میڈیا سے سناتا تقریباً 300 کیمرے چیک کر رہے تھے اس میں جو ہے گورو کو آرریسٹ کر رہا تھا اور 56 ہزار روپے ریکاور کر لیے تھے تو یہ غریب کی بیٹی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کیا پولیس اس طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی جس کی ہتیہ کر کے تقریباً جو مجھے معلومات ہوئی ہے 50 اس کے زخمتے جو چاکو سے وار کیے گئے تھے تو یہ دد بہت زیادہ ہے جو میں نے ان کے بھائی کو مونیس کو سن رہا تھا جو رابیہ کے بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے راشت پتی کو جو ہے اچھا مرتیوں کے لیے ایک اپلیگیشن دیں گے تو کیا اس ملک میں یہ حالت ہو گئی ہے مودی جی کا نعرہ تھا بہت ہوا مہیلاؤں پر اتیاچار اب کی بار مودی سرکار تو اب مودی سرکار آ چکی ہے رام راج آ چکا ہے تو کیوں نہ اس میں نیای ایک جانچ ہونی چاہیے جو ملزی میں دیکھیں ایک وشواس پیدا کرنے کی بات ہے جو اصل مقصد ہے پولیس پہ اور سرکاروں پہ ایک وشواس ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بہن بیٹی کے سنگ اگر بل فرض کسی دریندے نے کچھ کر بھی دیا ہے تو اس میں آرام سے افائی اردرج ہونا چاہیے ترہ ترہ کے مودی جی کانون منا رہے ہیں تو کوئی ایسا کانون بنائے جو بھی مہیلاؤں سے جڑاوا اپراد ہے اس میں فوراں افائی اردرج کر کے بہت کم عرصے میں اس کے چار سے سممیٹ ہونی چاہیے بہت جلد اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اور بہت جلدی جو ملزیم ہے وہ اس کے انجام تک پہنچیں تو اس طریقے کا بھی مودی جی سے میں نیویدن کروں گا کہ یہ جو ایک ایسا کانون بنائے فاسٹریک کورٹ میں بہت جلد اس کے سنوائی ہو اور گھر والوں کا دیکھیں دکھ اسی وقت کم ہوگا جب یہ ملزیم اپنے انجام تک پہنچائے جائیں گے واسیم بھائی نے بولا ابھی کہ پولیس مہکمے کے اندر بڑے کابل افسر ہیں کابل ادھیکاری ہیں اور دلی پولیس پہ وشواس بنائے رکھنا چاہیے ہمیں بات آپ کی ٹھیک ہے میرے بھائی نے جو بولا وہ ان کی اپنی سمجھ ہے ٹھیک بھی بولا ہے کہ ہم سبھی پولیس ادھیکاری پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ انگلی اٹھنی چاہیے اب اس وقت کیوں کیونکہ اگر ایسے کابل ادھیکاری پولیس مہکمے میں ہیں دلی پولیس میں ہیں ایسے کابل ادھیکاری کابل افسر تو وہ ہیں کہاں پر آپ کے مادم سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پولیس ادھیکاری جو اماندار پروتی کے ہیں کابل افسر ہیں وہ افسر کہاں پر ہیں ابھی تک رابیہ کے یہاں گھر بالوں کے پاس کیوں نہیں آئے کیوں ایک ایف آئی آر دلی میں درج نہیں ہو پا رہی ہے اگر وہ کابل افسر موجود ہیں تو میرا سوال یہ ہے رہی بات اس چیز کی کہ اگر وہ کابل افسر اپنی انولمنٹ دے دیں تو ساید ہمیں اتنا بڑا سنگرس نہ کرنا پڑے ان کو بار بار میڈیا کے سامنے آ کر کے رونے کی آوشکتہ نہ پڑے لیکن مجبوری اور دیش کا دربھاگی یہی ہے کہ وہ کابل افسر ساید مجھے لگتا ہے اگر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ کابل افسر ساید مانورت رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے سنائی نہیں دے رہا ہے کہ ایک پریوار جو دلی چھتر کا رہنے والا ہے جو سنگم بیار ویدان سامنے میں رہنے والا ہے جو دلی پولیس کے کانون کے آدھین آتا ہے دلی پولیس اسی پریوار کی اپنے دلی کے اندر نہیں کر پا رہی ہے اس پریوار کو اچیت انصاف دلوانے میں اسمرت ثابت ہو رہی ہے میں کسی افسر ادھیکاری پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں لیکن میرا یہ کہنا ہے اگر کوئی بھی افسر کوئی بھی دلی پولیس کا آدھیکاری اگر ایماندار پرورتی کا ہے اور وہ اس پریوار کو نیائے دلوا سکتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو سامنے آنا چیئے اس کے آدھیکار کے لیے اس پریوار کا سمرتھن کرنا چیئے میرا یہ آپ کے مادم سے دلی پولیس کے لیے ایک سندے سے